موسیقی ہیلے کالیج آف کامرس پنجاب انیورسٹی نیو کیمپس میں طالبات کے سالانہ سپورٹس ٹے اور کلچرل میلے کا آگاز کھیلوں کے سرگرمیوں سے ہوا زناش زیانے سیک ریز، رافیہ سعید نے چاٹی ریز اور مسمہ گروپ نے رسا کشی کے مقابلے میں گورڈ میڈل حاصل کیا ہیلے کالیج آف کامرس کے پرنسپل ڈاکٹر لیاقت بھٹی نے کامیاب کھلاریوں کو میڈلز پہنائے طالبات کا کہنا ہے کہ سپورٹس ٹے کا انعقاد ایک اچھی روایت ہے اور اسے مستقبل میں بھی قائم رہنا چاہیے اچھکر جو ملک کے حالات ہیں اس سے تھوڑا بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے ایسے لوگ جگہ پہ آکے فنکشن دیکھ کے سارے بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے فنکشن ہوں گے کلچر فیسٹیول ہو رہا ہے سب کچھ ڈیفرنٹ ہے سوانگز بغیرہ نہیں ہم لوگ سب کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جیسے یہاں ڈھولک بجری ہے میندی تھیم ہے ہر سمیسٹرز کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تھیمز ہیں اور کوئی اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تالیبات کے لئے مینہ بازار کا حتمام بھی کیا گیا جس میں رنگہ رنگ کپڑوں میں ملبوس تالیبات کے قصیر تعداد نے شرکت کی تالیبات نے کھانے مہندی اور کپڑوں کے سٹالز لگا رکھے تھے جہاں وہ خریداری کرتی نظر آئیں تالیبات اور گرانڈ میں موجود بچوں کے درمیان میوزیکل چیئر اور کلے کھانے کے مقابلے ہوئے جس سے حاضرین بے حد محضوظ ہوئے کلچرل میلے میں شریک تالیبات ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر گیت گاتی رہیں دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والی تالبات کا کہنا ہے کہ پسمادہ علاقوں میں ان کے لئے خوشی کے ایسے مواقع محصر نہیں آتے اور اس کلچرل میلے میں شرکت کر کے انہیں بہت اچھا لگا ان کا کہنا ہے کہ اس میلے کا مقصد پاکستانی ثقافت کو زندہ رکھنا ہے تاکہ آنے والی نسل کے لئے ثقافت قصہ پارینا بن کر نہ رہ جائے ہم نے کلچرل میلے بھی اورگنیز کیا ہے اس کو اورگنیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے کلچر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس طرح کے ایونٹس کے ذریعے سے یہ ہمارے لئے ایک بہت اچھا موقع ہے ہمیں چھوٹے جاروں میں نہیں ملتا لیکن ہم یونیورسٹی لیول پر آ کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا کلچرل میلے میں شریک طالبات میں پایا جانے والا جوش و خروش دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایک دن کی خوشی کے اثرات طویل عرصے تک ان کے چہروں اور دلوں میں رہیں گے کیامنا میں ناطیب یاسین کے ساتھ آمیڈار سٹی فورٹی ٹو موسیقی